جب لوگ صبح سو کے اٹھے تو انہیں بجلی کے ایک طویل بریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا ایسا لگا زندگیز ٹھپسی ہو کر رہ دی اور اچانک پورے ملک میں بجلی چلی گئی جس کا ڈر تھا کیا وہی ہونا شروع ہو گیا پاکستان کے اندر ایک میجر پاور بریک ڈاؤن جو ہے وہ ریپورٹ ہوا ہے کرزوں کے انجیکشن لگا لگا کر معیشت کا پورا جسم زخمی اور چلنی ہے اب حال یہ ہو گیا ہے کہ کرزوں کے انجیکشن ملنا بھی بند ہو رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہمارے بہت سے انڈین دوست ہمارا سکت مزاک اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں لائٹ ہے تو کوئی بات نہیں سار ایسی کیا مطلب آپ کو پرابلم ہے ہمارے پاس بھی لائٹ آ ہی جائے گی ایسا نہیں ہے اب یہ اور بات ہے کہ کہیں اس وقت بھارت ہم بھی حملہ نہ کر دے بجلی کے مکمل بہاری میں ابھی بھی پاعت سے چھے گھنٹے لگ سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے جو اسک پاور سیکٹر ہے وہ تباہی کے دھیانے پر اس لیے بھی ہے کہ اس میں چار ہزار ارب کا ایک کرزہ ہے بردہ یہ تو ہے یہ چھوٹی خبر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیشنل گریٹ ہے پاکستان کا اس کی وجہ سے کراچی لہور از اسلامباد جو ہے جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ بجلی نہیں ہیں اور سارے شہر بند پڑے ہوئے ہیں ہلو فرنس جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو مہنگائی اور آرثک سنکٹ سے جوج رہے پاکستان کے سامنے اب بجلی سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے پورے پاکستان میں اس سمیں بلیک آؤٹ ہے اسلامباد لہور کراچی جیسے بڑے شہر اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں پاکستان کے اوڑچا منترالہ کی انسار نیشنل گریٹ صبح سات بچ کر پینتیس منٹ پر ڈاؤن ہو گیا اس کے چلتے پاور سسٹم فیل ہو گیا پاکستان میں بجلی بند ہوئے بارہ گھنٹے سے بھی زیادہ کا سمائے ہو چکا ہے یہ دوسری بار ہے جب پورے دیش کا پاور گریٹ اس طرح سے ٹھاپ ہو گیا بجلی گل ہونے کی وجہ سے لوگوں کے روز مرہ کی کام رک گئے اور پاکستان کی عوام ایک بار پھر اپنے نیتاؤں کو کوسنے پر مجبور ہیں پاکستان میڈیا یہ چرچا کرائے کی آٹا دوائیوں کے بعد اب ملک میں بلیک آؤٹ ہو گیا ہے دراصل پاکستان دھیرے دھیرے دلدل میں دھس سٹلا جا رہا ہے پورے پاکستان میں بلیک آؤٹ ہو جانے سے پاکستان میڈیا حیران پریشان ہے اور یہ چرچا کر رہا ہے کی آنے والے سمیہ میں اس سے بھی بڑے سنکر دیکھنے پڑ سکتے ہیں آج جب لوگ صبح سو کے اٹھے تو انہیں بجلی کے ایک طویل بریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا ایسا لگا زندگیز ٹھپ سی ہو کر رہ گئی اور اچانک پورے ملک میں بجلی چلی گئی اور یہ پہلی بار تو نہیں ہوا میں آپ کو یاد کروانا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ پورا ملک ایک ہی لمحے میں اندھیرے میں ڈوبا تھا 13 اکتوبر 2022 کو ملک میں بجلی کی فرامی محتل ہوئی تھی آج ایک بار پھر یہی ہوا اور پورے ملک میں بجلی کی فرامی محتل ہوئی لیکن وزیرے جو ہیں وہ اپنی کارکردی کے انہوں نے نہیں دکھائی اور غیر ذمہ جانا بیان دیا اور یہ بیان دیا وزیرے توانائی خورم دستگیر نے وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں جاری بجلی بریک ڈاؤن کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے صرف 12 گھنٹے لگیں گے بحالی کے لیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 12 گھنٹے پورا ملک اندھیرے میں ڈوبے رہنا سارے کام ٹھپ رہنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اب توانائی شارٹ فال کی وجہ سے ہونے والے نقصانات یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بس صرف 12 گھنٹے ہی لگ سکتے ہیں کراچی کی حرم بات کریں تو کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کے فرامی صبح 7,7 بجے سے محتل ہوئی بہت بڑا کراچی میں بریک ڈاؤن ہوا ہے علاقوں سے بجلی چلی گئی ہے اور بہت بڑا بریک ڈاؤن ہے پتہ نہیں بجلی کب تک آئے گی اور کہہ رہے ہیں کہ گڑڈو سے کوئیٹا آنے والی بجلی کی دونوں ٹرانسپریشن لائنے جو ہیں وہ ٹرپ کر گئی ہیں اور کوئیٹا سمیت صوبے کے 22 ازلا کوئی اس وقت بجلی کی فرامی موتل ہو گئی ہے تلہ حقینا ہم جانتے ہیں کہ ملک بجلی کا جو نظام ہے وہ ملک کے لئے بڑا بھاری پڑ رہا ہے ایک تو یہ فرسودہ دوسیدہ نظام ہے اس کو اپڈیٹ کی ضرورت ہے اپگریڈیشن کی ضرورت ہے ٹکنالوجی نئی آنے کی ضرورت ہے نئی سوفٹوئر ہارڈوئر کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ ہمارے جو اسک پاور سیکٹر ہے وہ تباہی کے دھیانے پر اس لیے بھی ہے کیونکہ اس میں چار ہزار ارب کا ایک کرزہ ہے بردہ جو یہ گول گھوم رہا ہے فر اگزامپل کہ حکومت نے بجلی استعمال کی ہے انہوں نے بجلی کا بل نہیں بھرا تو جو بجلی کا پروائیڈر ہے بابڈہ ہے اس نے جس سے تیل خریدا ہے وہ بجلی پیدا کرنے کے لئے اس نے تیل کا نہیں بھرا جس نے تیل ایمپورٹ کیا ہے اس نے ایمپورٹر کو پیسے نہیں اس طرح ایک سرکل میں پیسے چل رہے ہیں جو چار ہزار ارب کے قریب ہے پیٹرول کا چھپی سو ارب ہے گیس کا چودہ سو ارب اور آج جی میرے پاس ٹائم بہت کم ہے نہیں نہیں مجھے کہیں نہیں جانا میں تو گھری پہ رہتی ہوں آپ تو جانتے ہیں میں ادھار ادھر نہیں پھرتی ہاں لیکن یہ ہے کہ لائٹ نے ضرور جانا ہے بلکہ لائٹ گئی ہوئی ہے اور نہ صرف ابھی بلکہ صبح کے ساتھ بجے سے لے کے اس وقت شام کے ساتھ بجنے والے ہیں اور پورے پاکستان میں کہیں بھی لائٹ نہیں ہے اب معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اس کی مبارک بات کس کو دینی ہے اور کیا کرنا ہے کیونکہ جی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کا بڑا سختی سے نوٹس لے لیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جی عام آدمی پہ ہم بلکل بوجھ نہیں پڑھنے دیں گے عام آدمی کو ہم بلکل پریشان نہیں ہونے دیں گے لیکن سر یہ سارے بھاشن تو آپ نے دے دی ہے لیکن لائٹ کب آئے گی یہ بتا دیجئے اس کے لیے جی کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریبہ نیکس 24 سے 27 آورز کے اندر لائٹ آ جائے گی مدلک 24 سے 27 گھنٹے ہم لوگ کیا کریں ہم کہاں جائیں کس کو روئیں اور کس سے فریاد کریں یہ شہباز شریف صاحب نے نہیں بتایا بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ لائٹ جانے کی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ ملک بھر میں بجلی کا بریک ڈاؤن دراصل لا پروائی کے باعث ہوا ہوا یہ کہ جی پاور ہاؤسز صبح ساتھ بجے چلائے تو انجینئرز اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ تھے انہوں نے توڑی سی لا پروائی کی جس کے باعث فریکوینسی آؤٹ ہوئی اور سسٹم بیٹ گیا جی ہاں تو یہ پورے پاکستان کا اس وقت جو الیکٹرسٹی کا سسٹم ہے اس کی فریکوینسی کیونکہ انہوں نے ٹھیک نہیں رکھی اس کے وجہ سے پورا سسٹم جو ہے وہ اس وقت بیٹھ دی گیا لیٹ گیا کہتے ہیں بیٹھا ہوتا تو جی ابھی تک کھڑا ہو گیا ہوتا لیکن اب تو مجھے لگ رہا کہ لیٹ ہی گیا ہے تو اب کہا یہ جا رہا ہے اس کی اور بات یہ اور بات ہے کہ ہمارے بہت سے انڈین دوست ہمارا سخت مزاک اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں لائٹ ہے تو کوئی بات نہیں سار ایسی کیا مطلب آپ کو پروبلم ہے ہمارے پاس بھی لائٹ آ ہی جائے گی ایسا نہیں ہے اب یہ اور بات ہے کہ کہیں اس وقت بھارت ہم پر حملہ نہ کر دے یہ کوئی نہیں بات کر رہا اور کرنی چاہیے ویسے تو ہر وقت کہتے رہتے ہیں بھارت سے خطر ہے بھارت سے خطر ہے اب اسے اتنا دے رہا ہے موڈی جی نے بھی سوچا ہوگا کہاں دھونڈ دھونڈ کے لوگوں کو ماننا پڑے گا تو ایسا کرتے ہیں آج رہنے دیتے ہیں دو تھی دن کے بعد دیکھیں گے اور پھر نیا جھگڑا کھڑا کریں گے تو ویسا آپ جانتے ہیں کہ شہبہ شریف صاحب نے پہلے کہا کہ ہمیں بھارت سے بات کرنی ہے اور ویسے بھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں جو ہے وہ بھیگ مانگنے کا کٹورا ہوتا ہے اور دوسرے میں ایٹم بام ہوتا ہے تو لیکن اس بات کے بیچ کی بات کو لوگ سمجھیں اگر ہمارا کٹورا نہیں بھارا تو ہم دوسرے ہاتھ سے جی ہاں ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں ہمارا کوئی وروسہ نہیں ہے تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے بہتر یہ ہی ہوگا کہ سب لوگ جگار لگائیں اور ہمیں کسی طریقے سے پیسے دیں پیسوں سے مجھے یاد آیا کہ جی جو ہمارے گورنر اسٹیٹ بانک ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی نیومی بر دسمبر میں مہنگائی کم ہوئی تھی لیکن اس سال پھر زیادہ ہوگئی اچھا تو نیومی بھر دسمبر میں مہنگائی کم ہوئی تھی واں 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 بہت اچھا جوک ہے ایک اور بتائیے تو اس لیے کہ یہ کب مہنگائی کم ہوئی تھی نیومی بر دسمبر میں کونسا نیومی بر دسمبر سال نہیں بتایا آپ نے ٹھیک ہے نا تو آپ کو سال بھی بتانا چاہیے تھا اب گورنر سٹیٹ بینک نے جی آج بڑی لبی چوڑی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو انٹرس ریٹ سکسٹین پرسنٹ لیا جاتا تھا بینک کی طرف سے اب وہ سیونٹین پرسنٹ لیا جائے گا یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو عام پبلک ہے جو میڈل کلاس ہے اس کو ایک بار پھر چوڑا جائے گا